یہ جو احسان ہمارے اوپر کیا گیا ہے کہ یہ سارے پکوان نہیں ہوگا بس ایک ہی پکوان ہوگا اتنے خسم کے میٹھے نہیں ہوں گے ایک ہی میٹھا ہوگا یہ جو احسان ہم سمجھ رہے بھئی اس سے بڑا احسان اللہ نے آلڈی کیا ہے نا آپ کے اوپر یہ تو احسان نہیں ہے یہ ظلم ہے احسان تو اس کے لیے ہے جو مالدار ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں رکھے ہوئے ہیں جس کے لیے یہ ایک خسم کا پکوان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس کے باوجود بھی یہ تو ظلم ہے میڈل کلاس والوں کی لیے اس کے باوجود بھی یہ ظلم ہے پور کلاس والوں کی لیے اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر شریعت کی خلاف ورزی ہے چونکہ آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ ارشاد فرماتے قرآن میں فَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ دوسری آیت اسی طرح ہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تم جو کچھ بھی فیصلے کرو تو فیصلے کرنا ہے تو کس بریات پر کرنا ہے اللہ نے جو شریعت تمہارے لیے اتاری ہے اس شریعت کے مطابقی تم کو فیصلے کرنا ہے اگر شریعت سے ہٹ کر اپنے سہولت کے حساب سے اپنے مزاج کے حساب سے اپنے ماحول کے حساب سے یا نہیں تو نہیں بھئے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ان کا بھی خیال کریں گے اس طرح بیبی لارا کرتے ہوئے یا نہیں تو پھر ایک نعرہ ہے بھئی دیکھو ایک ہی ساتھ پورا نہیں جاتا تھوڑا 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 کر لیتے آئیں گے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے مزاج کی حساب سے جو فیصلے کرنا ہے کر لو امت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے امت کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب تم فیصلے کروگے اوران اور حدیث کے مطابق جب تم فیصلے کروگے شریعت نے جو اصول بنایا ہے اس اصول کے مطابق اگر تم فیصلے کروگے تو پھر وہ امت کا فائدہ ہے اب امت کا فائدہ کس چیز میں ہے ایک کھانا ایک میٹھے میں نہیں ہے بھائی اس سے بڑا احسان اللہ نے یہ رکھ دیا ہے لڑکی کے باپ پر کہ شادی بیعہ کے موقع پر لڑکی کے باپ پر سنگل ون روپی کا خرچہ نہیں ہے یہاں تو ایک شادی کے کھانے کا مسئلہ ہے بھائی اسلام میں وہ کھانے کے کھانے نہیں ہے تو یہ ایک کھانے کا رول کہاں سے لائے آپ یہ بات غور کرنے کی ہے اسلام میں شادی میں لڑکی کے باپ پر شادی کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ خانون کھانے سے بنایا ایک کھانے کا اسلام میں لڑکی کے باپ سے میٹھے کا کھانے سے نہیں ہے تو پھر یہ ایک میٹھے کا کھانے سے بنایا یہ سوچنے والی بات ہے اس لیے کہ ساتھی ہو پورے اسلام میں پورے صحابہ کی شادیاں دیکھ لو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح دیکھ لو کسی بھی نکاح میں لڑکی کے باپ سے سنگل ون روپی کا خرچہ ہوا بالخصوص لڑکی کے باپ نے کوئی دعوت کی کوئی پارٹی کی کوئی کھانے کی دعوتیں منقض کیے کوئی روایت آپ کو نہیں ملتی ساتھیوں آپ دیکھ لو آپ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دو باتوں پر غور کر لو ولیمہ کی تعلق سے اور مہر کی تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا کہا مہر کی ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے چاہے وہ حال کیسے بھی ہو یا تو نیٹ کیاش کی شکل میں مہر ادا کرو اگر آپ کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو جاؤ گھر میں تلاش کرو اگر زیرہ بھی مل جائے تو زیرہ بیچو اور مہر ادا کرو اگر کوئی آئٹم بیچنی کی بھی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو کم از کم قرآن کے آیات پڑھ کر سنا دو تو پتا کیا چلا مہر ادا کرنا ہے چاہے تبدیل ہو سکتی خسمت کسی بھی طرح سے خیمت تبدیل ہو سکتی بھی کسی بھی خسم کی لیکن ادا کرنا ہی کرنا ہے دوسری چیز ولیمے کی دعوت کرنا ہے چاہے ایک بکرا کاٹ کے ولیمہ کرو یا جس طرح صحابہ ستو اور خجور کے اوپر ولیمہ کرتے تھے اس طرح ولیمہ کرو یا نہیں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہو کہ بھائی اپنا اپنا کھانا لے کر آ جائے میرے گھر پر بیٹھ کر کھاتے ہیں آج میرا ولیمہ ہے تو پتا کیا چلا جو رسول جو نبی مہر کی تعلق سے حکم فرماتے ہیں مہر کی تعلق سے کہتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی ہے جو رسول ولیمے کی تعلق سے فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کرو چاہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو تو اب اگر شادی کے دن لڑکی کے باپ کو لڑکی کے باپ کی طرف سے شادی کا کھانا کھلوانا یا لڑکے والوں کو لڑکی کے باپ سے شادی کا کھانا وصول کرنا امت کی بیٹیوں کیلئے اگر خیر ہوتا تو کیا رسول اللہ نہیں بتاتے امت کی بیٹیوں کیلئے اگر خیر ہوتا تو کیا رسول اللہ کر کے نہیں دکھاتے تھے کیا صحابہ کر کے نہیں دکھاتے تھے سوال یہ ہے کہ یہ شریعت کے اصول کو توڑ کر صحابہ کے واقعات کو چھوڑ کر اپنے مزاج کے حساب سے جو ایک فیصلہ کر دیئے نہیں بھئی ایک کھانا ایک میٹا سب کے لیے برابر رہتا نہیں رہتا صحابہ بلکل برابر نہیں رہتا کیوں نہیں رہتا میں واقعے بتاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں کھانے کا مسئلہ آپ کو پیدا کب ہوگا کھانے کا مسئلہ کھانا کھلانا ہے بھئی گھر پہ مہمان آئیں گے بھوکے تھوڑی بھیجیں گے کیا جو کچھ بھی ہے دال روٹی دال چٹنی جو بھی ہے کھلا کے بھیجیں گے وہ الفاظ دال چٹنی کے رہے تھے گفتگو میں یا کسی مل صاحب کو چکمہ دینے کے لیے نہیں مل صاحب مختصر دال چٹنی جو بھی ہے کھلا کے بھیج دیتے ہیں مل صاحب یہ سرحہ لیکن پریکٹیکل نہیں کیا دال چٹنی بھی بھیجتا کوئی بلکل نہیں بھیجتا کیوں آپ یہاں تصور کرتے چلے جائیے کھانے کا مسئلہ پیش کبار آئے آپ کو شادی کے دن لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں کو جمع کر رہے لارج نمبر آف گیادرینگ کر رہے جب میں غفیر کی وجہ سے جب آپ لوگوں کو جمع کر رہے تو آپ کے ذہن میں خیال کیا آئے گا جب تین چار سو لوگ میرے ہیں اور تین چار سو لوگ بچے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چھ ساس سو لوگوں کے لیے گھر میں تو جگہ نہیں ہیں گھر میں تو انہی جگہ ہے نہیں تو آپ کیا کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ہال لے لیتے ہیں کوئی نہ کوئی فنکشن ہال لے لیتے ہیں اب جب فنکشن ہال لینا ہے تو وہاں آپ کے نیت کیا ہوتی ہے فنکشن ہال لینے سے پہلے بازوں میں دس ہزار بیس ہزار میں بھی فنکشن ہال مل جاتا لیکن سارے لوگ وہ پچاس ہزار والے فنکشن ہال میں کر رہے ذرا دکھنے میں بھی بڑا ہے مشہور فنکشن ہال ہے ہال کشادہ ہے کار پارکنگ کی بھی سہولت ہے ذرا اس میں کریں گے تو کم از کم نام بھی باخی رہتا اپنا تو کیا کرو پچاس ہزار روپے کا فنکشن ہال لے لو ٹھیک ہے اب تصور کرو وہ پانچ سو مہمانوں کے لیے فنکشن ہال جو آپ لیے پچاس ہزار روپے رینٹ رکھ کے اب آپ اس فنکشن ہال میں جائیں گے پانچ سو لوگ آپ کی جمع ہوں گے تو کیا یہ معمولی کرتہ پہجامہ جو گھر میں پہنتے آپ معمولی پائنٹ شٹ جو گھر میں پہنتے آپ اس پر جانے کا دل بولتا پانچ سو لوگوں میں آپ کو آپ کو مجبوری میں کیا کرنا پڑتا وہ پانچ سو لوگوں کے معیار کے حساب سے کم از کم سوٹ یا تو شیروانی پہننا پڑتا یہی تو وجہ ہے کہ آج کتنے بچوں کو ہم نہیں دیکھتے بیچارہ بوڑا باپ پہننے کی خواہش بھی نہیں کرتا لیکن شادی میں بچوں کو آپ دیکھتے نا وہ پوری زندگی بچارہ لنگی پہ گزارتا ہے اس کی مزاج ہے بھئی اس کی سادگی ہے لیکن ہال میں جانا ہے تو بچوں کی زد میری خواہش ہے دادا جان میری خواہش ہے نانا اب وہ میری خواہش ہے ایک جوڑا پہن لو نا اب روڑ دسی کیا کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو اس حساب سے پھر اس طرح کے کپڑے پہنائی جاتے ہیں پھر کپڑے پہنانے میں بھی کیا ہے دو ہزار ڈھئی ہزار میں بھی آپ کو سوٹ شیروانی سل جاتی لیکن چاہیے نا بھائی بران بولنا ہے نا کہ کتا گھڑا میں شاپنگ کرے تو کوئی نام نہیں رہتا چار لوگوں کو بتانا ہے تو کیا کرنا ہے ہیدر آباد سے شاپنگ کرے تھے بھائی ہیدر آباد نہیں ہو شاپنگ ہمارا ہیدر آباد والے ممبائی میں شاپنگ ہوا تھا ہمارے ممبائی والے دبائی میں شاپنگ ہوا تھا ہمارا آپ دیکھ رہے یہ معاملہ ہے تو اب اس کی تیاریاں کیسے کریں گے آپ ان تمام چیزوں کی تیاریاں آپ تیاری شروع کریں گے ویڈنگ کار سے آج کے دور میں ویڈنگ کار کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آج کے دور میں اگر لوگوں کو بلانا بھی ہے فون کال کافی ہے نا فون کال پر دعوت دی جا سکتی ہے واتس اپ کے ذریعے سے دعوت دی جا سکتی ہے لیکن کیا آپ اس کو ترجیح دیتے نہیں دیتے اس کو ترجیح نہیں دیتے آپ آپ کو کارڈ پرنٹ کرانا ہی پڑے گا کارڈ پرنٹنگ میں بھی کم از کم آج کے دور میں چار پانچ روپے کا کارڈ موجود ہے لیکن وہاں بھی آپ کا خیال کیا آئے گا حالانکہ آپ میں سے اگر میں کسی سے سوال کروں کہ آج تک گھر پہ جو پچاس ویڈنگ آپ کی زندگی کے جمع ہوئے کوئی ایک کارڈ محفوظ ہے آپ کے بس نہیں ہے شادی ہونے کے بعد سیجھے سیجھے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں آپ یہ آپ کو بھی پتا ہے پرنٹ کروانے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈسٹ بین میں جانے والا ویڈنگ کارڈ ہے اس کے باوجود بھی ویڈنگ کارڈ کے پاس سے اپنا معیار بتایا جاتا ہے ویڈنگ کارڈ کی پرنٹنگ سے ان کا سٹینڈڈ کیا ہے ان کا وخار کیا ہے وہاں سے صاحب دکھانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے سٹینڈڈ کی حساب سے 20, 30, 40, 50 سے شروع ہوا تو ایک ہزار کے اوپر کی بھی ویڈنگ کارڈز ہے جو آپ اغبار میں دیکھ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری خواتین آئیں گی دعوت میں تو اب ظاہر سی بات ہے چار پانچ سو ساتھ سو کا مجموعہ ہیں جس میں بڑی مشکل سے دو تین سو مرد رہتے میجاریٹی کون رہتے بھائی میجاریٹی تو عورتیں رہیں گی نا پانچ سو عورتیں رہیں گے ایک گھر سے کم از کم دو مرد رہتے لیکن چار پانچ سو عورتیں شریک ہوتی نا شاہدی میں تو اب وہ چار سو پانچ سو کے خواتین کا مجموعہ جو جمع ہو رہا ہے اب اس میں ظاہر سی بات ہے ہماری عورتیں فیران لولی پورڈر لگا لے تو نہیں جاتی نا بھائی اب اس کو ان لوگوں کی سٹانڈڈ کی حساب سے کم از کم میک اپ کروانا پڑتا ہے بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے آج کل ایک دور ایسا تھا کہ دلہن کو بیوٹی پارلر میں سجا کر لیا جاتا تھا اس کے بعد والا دور آیا دلہن کی طرف کے دس عورتیں دلہے کی طرف کے دس عورتیں بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کر جاتی تھی اب کیا چل رہا ہے مالو اب اس دعوت میں شریک ہونی والی عورت بھی بیوٹی پارلر جائے گی پہلے پھر وہاں سے فنکشن ہال چلے جائے گی آپ نہیں دیکھ رہے اگر ساتھیوں ایسا ایک 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 کر کے خرچے میں اگر گناتے چلے جاؤں تو کتنے خرچے ہیں کتنے خرچے ہیں شادی میں پھر سٹیج سٹیج ریکریشن کا کیا کہوں آپ ایک 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 اپنے حساب سے تصور کرتے چلے جاؤں تو بھائی آپ کا ایک شادی ایک کھانا ایک میٹھا خرچے تو پورے ہیں نا خرچہ کم کہاں ہوا چار پکوان کے بجائے ایک پکوان ہوا لیکن اس پکانے والے کو آپ کو تو پیسہ دینے ہی پڑے گا بہت بولے تو صرف 20-30% آپ کا کم ہوگا لیکن یہ جتنے چیزوں کی فہری سمینے گنوائی ہے اس میں کوئی ایک چیز تو بھی منس ہو رہا ہے کیا کوئی ایک چیز میں منس نہیں ہے وہ ایک کھانا ایک میٹھے کے لیے بھی آپ کو یہ سارے چیزیں تو کرنی پڑی پھر ان تمام چیزوں سے اعلیٰ چیز کیا ہے سونا گولڈ اب یہاں اپنا status عورتیں دکھانا چاہتی ہے آج سونا گولڈ کا معاملہ تو ایسے ہو چکا ہے کہ بغیر گولڈ کے شادی کا تصور ہی نہیں ہے کہا ہے ثبوت دکھاؤں میرے کو سونا شرط ہے شادی میں کسی صحابہ صحابیات کے واقعے سے دکھاؤں میرے بھائی نہیں دکھا سکتے آپ یہ تمام چیزیں شرائط ہی نہیں ہیں جو آج ہم نے شرط بنا لیا ہے اس کے بغیر شادی ممکن نہیں ہے آپ کی آپ دیکھ لیجئے تو میرا سوال یہ گئی بھائی ان تمام لعنتوں کو بازو میں رکھ کر ان تمام خرافات کو بازو میں رکھ کر ان تمام اسراف اور تبزیر کو بازو میں رکھ کر صرف ایک کھانا ایک میٹے سے فرق کہاں پڑھ رہا ہے بتائیے مجھے کہاں فرق پڑھ رہا ہے وہ میڈل کراس والے کو ان تمام چیزوں کے اختیار کرنے کے لیے پھر سود پہ خرزہ لانا ہی پڑھے گا نا پھر جائیدات کاروبار فلوٹ یا پلوٹ بیچنا ہی پڑھے گا نا اور جو پور کلاس لوگ ہیں جن کو نہ کوئی خرزہ دیتا نہ جن کے پاس بیچنے کے لیے کوئی پروپٹیز ہیں ان کو کیا کرنا پڑے گا مسجدوں میں اعلانت کرنے نہیں پڑھ رہے کتنے مرتبہ جمعہ میں آپ نے نہیں سنا ہے کہ بھائی غریب خاتون آئی ہیں چلتے چلتے ان کی مدد کرتے چلے جانا اب ساتھیوں اتنے سارے خرافات تو چل رہی ہیں تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا ان تمام لوگوں کو جو جس علاقے سے بھی یہ فیصلہ کیے ہیں اور جو جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے اس فہرس کو اپنے مدنظر میں رکھئے آپ کا ایک کھانا آپ کے ایک میٹھے کی وجہ سے امت کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے امت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے باقی سارے کے سارے اخراجاتوں ویسی ہی ہے ویسی ہونے والی ہے اسلام ان تمام چیزوں کو کار دیا ہے دیکھو آپ اسلام نے کیا کٹا اسلام نے صاف طور پر بتا دیا شادی کے دن لڑکی کے باپ کا سنگل خرچہ ہی نہیں ہے ون روپی کا خرچہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کٹ ہو گئی ہے نہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے اس سے ہٹ کر شادی کے دن لڑکی والوں کی طرف سے لوگوں کو جمع کرنا یہ جمع غفیر شادی کرنا تو بچی ملنا اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے آج کے دور میں اس سے بڑا ایمپورٹنٹ کیا ہے لوگ جمع ہو جانا یہی تو وجہ ہے کہ رشتہ تائی ہونے کے بعد لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے لڑکا یا لڑکی جیسا کہ کل ہی ہمارے مولانا نے بیان بھی کیا ہے کہ کیا کہا اگر بالی خوتی فوری کرنا کیا ہے نکاح کرنا ہے تو ہم فوری نکاح نہیں کرتے رشتہ تائی بھی ہو گیا تو بھی نکاح نہیں کرتے کیوں لوگ کمفرٹنٹ بلک کب جمع ہو سکتے ہالیڈے کونسا دن ہے پھر اس میں اتوار کا دن کیوں یہ ساری چیزیں سلٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگ جمع ہوں سارے لوگوں کو سہولت ہو شرکت کرنے کے لیے بھئی میرا سوال یہ ہے لوگوں کو جمع کرنے کا کونسپ ہی نہیں ہے نا اسلام میں تو پھر آپ کہاں سے لائے لوگوں کو جمع کرنے کا جا کر دیکھئے استاد الاساتجہ شیخ انیس الرحمن عمری مدنی اعظم حفیظہ اللہ کا یہاں کہ انہوں نے کہا کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا اسلام میں نہیں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی دعوت نہیں دی میں میرے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں کئی اساتجہ کے استاد ان کا خول ہے کہ گھر گھر جا کر کسی نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی شادی کی اور اس طرح گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا یہ اسلام میں نہیں ہے دعوت کے لئے لوگوں کو بلانا جا کے گھر گھر یہ بھی اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے کسی نے اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دی کہ میری شادی آپ آئیے رکے چھاپنا یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو ساتھیا سب سے پہلی نصیحت یہ حاصل کی دی ہے آپ کہ آپ کے ذہن میں بچی یا بچے کی شادی کرنا تو جو خیال آ رہا ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا یہ لوگوں کو جمع کرنے کا کونسپ جہاں شروع ہوا وہاں سے سارے فتنے پیدا ہوئے تو اس لئے کیا ہے آج کے بعد سب سے پہلا پیغام میرا کرنا تو یہ چاہیے کہ شادی بیعہ کے موقع پر کوئی گیادرنگ نہیں ہوگی شادی بیعہ کے موقع پر لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا جو کہ اسلام میں نہیں ہے ارے میرے بھائی یہ تو اسلام کا اصول ہے مسلمانوں کو تو شرم کرنی چاہیے جو کہ مسلمان یہ خانون نہیں بنا سکا لیکن آپ کا چیف منسٹر نے یہ خانون بتا کر آپ کو کر کے دکھایا نا بھول گئے دوہزار انیس بھول گئے دوہزار بیس کے واقعات کرونا کے دور میں کہ یہ ثابت نہیں ہوا کرونا کے کہاں پھیلنے کی ڈر سے کہاں وائرس پھیلے گا کہاں لوگ ایک دوسرے کو گیادر ہو جائیں گے لوگوں کے ملنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بیماری کہاں پھیلے گی اس ڈر کی وجہ سے کیا اصول نہیں آیا لڑکے کی طرف سے بیس لڑکی کی طرف سے بیس ہوا نہیں ہوا پریکٹیکلی آپ کا سی ایم نے کر کے دکھایا ہے نا تو بھائی جب غیر مسلمان سی ایم آپ کے اسلامی اصول کو نافذ کر کے دکھا سکتا ہے حالانکہ نیت اسلام کو نافذ کرنا نہیں تھا کیا تھا اصول وہاں پر لوگوں کو بیماری سے بچانا تھا اس کے باوجود بھی کر کے دکھایا نا شروعات کے دن تو ایسے تھے کہ بیس بیس اگر ایک دو بھی بڑھ رہے تھے تو سیدھے سیدھے کیسز بک ہو رہے تھے اصول بنانا ہے تو اصول یہ بناؤ کہ جو حدیث ہے جو آیات ہے کیا ہے لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے لڑکی لڑکے کو پسند آ جائے بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث یہاں تب بھی بتا دی دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے محبت سے مطلب یہ نہیں سمجھو کہ جا کے وہ نے جو پارکوں کے پیچھے گھما کے یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لی ہے نا تو اب ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہے پہلا مرحلہ شادی ہے بھائی اتنا اچھا اصول اسلام کا ہونے کے باوجود بھی آپ کی مجال کیسے ہوئی اس کو توڑ کر پھر اپنے منمانی فیصلے کرنے کی فیصلہ یہ کرو یہ فیصلہ بناو کہ جہاں رشتہ دیکھا جاتا ہے پتا چلا کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے لڑکا پسند ہے لڑکے نے کہا کہ مجھے لڑکی پسند ہے تو کرنا کیا ہے بلاؤ خازی کو آج کے دور میں اس دور میں تو وہ بھی مسئلہ نہیں تھا آج کے دور میں خازی کو بلاؤ اور نکاح پڑھاؤ پہلے اس کے بعد وہ دونوں آپس میں تائی کر لیں گے کہ ودائی ابھی کرنا ہے کچھ دنوں کے بعد ودائی کرنا ہے ولیمہ کل صوبائی کرنا ہے یا ولیمہ بعد میں کرنا ہے وہ اپنی سولت سے کر لیں گے کم از کم اسی وقت نکاح ہو جاتا لڑکا لڑکی تو حلال ہو جاتی ایک دوسرے کے لیے یہ جو آج چکر چل رہا ہے کہ رشتہ تہی ہوا شادی نہیں ہوئی صرف رشتہ تہی ہوا اس کے بعد اب انہوں آدھے بیوی بن گئے بیچارے آدھے بیوی فونے میں گفتگو جاری ہے شاپنگ جاری ہے ایسکرین پارلروں میں ملاقات جاری ہے کیا ہے نہیں ہمارے ہونے والے داماد ہیں نا بلکہ حد تو یہاں تک ہو چکی ہے باپ خود لے جا کر فون دیتا اماں داماد صاحب کال کرے اوپر جا کے بات کرو یہاں پہ بچوں کی آوازیں آ رہے نا دیکھے نہیں دیکھے گھروں میں کئی کو بھئی ہے لڑا کئی کو یہ اسلام نے صاف کہا نا دو در ایک دوسرے کو پسند کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے لیکن آپ کے خرافات آپ کے رسومات آپ کے اپنے مین میڈ اصول ہونے ان دونوں کو زنا کرنے تک بھیج دیا آیا کتنے بیغامات آپ نے نہیں دیکھا ہے رشتہ تئی ہوا شادی سے ایک ہفتہ پہلے رشتہ ٹوٹ گیا تو پہلا خانون یہ بناو آج کے بعد کہ جہاں بھی لڑکہ لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے جہاں بھی رشتہ تئی ہوگا تو پہلا کام سیدھے سیدھے نکاح ہوگا دوسرا کام لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا اصول بنانا ہے تو کیسی آر کی طرح اصول بناو جو غیر مسلمان نے اصول بنایا کہ اگر بیس سے زیادہ ہوں گے تو سیدھے سیدھے کیسز بک ہو جائیں گے آج آپ بھی اصول بناو اگر کوئی صرف اپنے مختصر لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگوں کو جمع کرے گا فنکشن ہالز بک کروائے گا یا کھانے کھلوانے کی ڈیمینڈ کرنا تو دور کی بات ہے لڑکی والے خوشی سے کھلانے کی بھی اگر فرمائشیں کریں گے ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے گھر گئے لڑکی کو گھر پہ پسند کریں سیدھے نکاح کریں لے کر چلے جانا ہے جو اس اصول پر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر بائیکارٹ کا اعلان لگاؤ یہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کے ساتھیوں آپ دوسری چیز بھی غور کیجئے ذرا اس اخل سے سوچئے ہم جارے بچی کے پاس نکاح کرنے کے لیے ضرورت ہے وہاں بچے کی بچہ گیا نکاح پڑھوا لیا بچہ گیا نکاح پڑھوا لیا اور بچی کو لے کر آنا ہے اتنا ہی نا اس کے لیے گھر کے ایک دو تین خواتین کافی ہے نا ایک گھر کے باپ یا اپنی ماں یا اپنی بہن کو لے کر چلے گئے نکاح پڑھوا لیے اور بچی کو لے کر آ گئے اور اپنے اسیطات کے مطابق مختصر ولی ماں کر دیئے کافی ہے نا اب ذرا مجھے اس سوال کا جواب دو لڑکے والوں کے طرف سے ساؤ دو ساؤ ڈھائی ساؤ تین ساؤ کی تعداد میں جو باراتی جمع ہوتی ہے لڑکی کے باپ کے پاس اور یہ آپ کے لڑکے والوں کی طرف سے دیڑ ساؤ دو دو ساؤ لوگوں کو آپ سرویسوں میں بسوں میں ویانوں میں کاروں میں ڈالے کر لے کر چلے جاتے اب انہوں شادی میں جاتے بچی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھا کر آتے نا تو سوال یہ ہے یہ دو ساؤ ڈھائی ساؤ لوگ جا کر کیا کریں گے وہاں تو دلہ کی ضرورت ہے دلہ کی باپ کی ضرورت ہے یہ ایک دو خواتین ہیں تو بھئی جانا ہے بچی سے نکاح کر کے لانا ہے اس پروسس کے لیے آپ کے دو سو مہمان جا کر کیا کریں گے میرا سوال ہے ہے جواب کسی کے بس کچھ بھی نہیں ہے کیا ایسا معاملہ ہے جیسے موویز میں چلتا ہے بھئی جانا ہے وہاں جھگڑے والا معاملہ ہے مارم پیٹی کر کے لانا ہے تو ان کے سو لوگوں ہیں کہتے تو ہم ایک دو سو لوگ رہیں گے نا تو ان کے اوپر روپ پڑیں گے یہ دو سو لوگ ان کے سو کے اوپر بھاری ہو جائیں گے اور میں بچی کو لے کے فرار ہو جاؤں گا کیا ایسا مووی کا ڈراما چل رہا وہاں پہ تو آپ کو تو ایسا جھگڑا کرنا بھی نہیں ہے فائٹنگ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو جنگ کرنا ہی نہیں ہے آپ کو تو سیدھے سیدھے جانا ہے خاضی کے ساتھ دو گواہ کے ایک ولی کے موجودگی میں نکاح کر کے بچی کو لانا ہے تو پھر یہ بچے والے سو سو دیڑ دیڑ سو دو دو سو تین تین سو بلکہ آج تو پاسو بھی تپار ہو گئے ہیں آپ کے لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں میرے سوال ہیں اور یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں بھئی ان کو کیوں خیال نہیں آتا یہ جمع ہونے والوں کو کیوں خیال نہیں آ رہا ہے نہیں شادی نیگے تو ناراض ہو جاتے نا بھئی سوال یہ ہے آپ کو دعوت کس نے دیا ہے کیا اس نے آپ کو دعوت دی ہے جس نے یہ دعوت کی ہے نہیں نا آپ کو وہ دعوت نہیں دے رہا ہے جو دعوت کر رہا ہے بلکہ اس کے نام سے کوئی اور بھیق کا ٹوکن لے کر آپ کو دے رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی گیا آپ کو دعوت وہ نہیں دیتا شادی کی جو دعوت کر رہا ہے بلکہ آپ کو دعوت تو وہ دیتا ہے جو آپ کے نام سے بھیق مانگ کر آپ کو وہ ٹوکن لے کر دیتا ہے کیا ہے شادی سے دو دن پہلے کال جاتے نا اچھا سمدھی صاحب کتے لوگ آ رہے آپ لوگ ہمارے پانچ سو لوگ آئیں گے ذرا اچھے انتظامات کرنا تو کیا پتا چلا انہوں پانچ سو لوگوں کا اپروال لے لیے وہاں سے پھر وہ ٹوکن لاکہ آپ کو بول رہے ہیں بھئی آپ کے نام سے آپ کے نام سے آپ کے نام سے بھیق مانگ لیا ہمیں وہاں پر کہ آپ بھی کھانے آئیں گے آپ بھی کھانے کچھ جا رہے نا کیا کرنا ہے آپ کو جا کے آپ بھی کھانے آئیں گے آپ بھی کھانے آئیں گے میں نے ان کو اطلاع کر دیا اب انہیں سود پہ خرزہ لانے دو مسجد میں بھیک مانکے چندہ مانکے خیرات کر کے پیسہ لانے دو یا انہیں کسی اور اپنے جائدات بیش کر کرنے دو میرے کو مطلب نہیں ہے میرے یہ پانچ سو بھکڑ مہمان ہیں ان کو لے جا کر کھانا کھلا کر لانا ہے اور آپ جا رہے کھانا کھانے کیلئے ورنہ آپ کی ضرورت کیا ہے وہاں پر بتاؤں شریعت میں تو آپ دکھا نہیں سکتے دلیل اخری دلیل دکھا دو تو اسی لئے اسلام کیا کرا تمام چیزوں کو توڑ کر کتنا صاف شفاف دین ہے بھائی جیسے کل بھی میں نے مثال بتائی ہے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں خاتون آ کر سوال کرتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے رسول کیا کرے اسی مجلس میں نکاح کر کے دکھا دیا اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے تو اسی لئے کیا کرنا چاہیے آج کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ شادی کریں گے تو کیا کرنا ہے کوئی لازج امبر آف گیادی رنگ نہیں ہوگی بچے والے لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بچی والے غیر ضروری کہ اپنے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ساتھیوں وہ جو خرارداز پاس کیا گیا ہے وہ جو ریزیلیوشن پاس کیا گیا ہے صرف ایک کھانا ایک میٹے کا تصور ہے جہز کہ جہز جائز ہے اور جہز کے معاملے میں یاد رکھیے آج جہز کا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ ایک گھنٹہ کلنے میں بیان کیا ہے کیا ہے جہز کا ٹرینڈ جہز اگر ڈیمینڈ کیا جائے مطالبہ کیا جائے تو ناجائز حرام ہے اگر خوشی سے دیا جائے تو جائز ہے اس کا مطلب اسلام میں دو خسم کے جہز ہے اتنا ہی نا اسلام میں دو خسم کے جہز ہے ایک جہز جائز ہے اور ایک جہز جائز نہیں ہے ساتھ ہی ہزارہ کومن سنسے سوچو اگر ڈیمینڈ آپ نہیں کریں گے لیکن ہر آدمی رشتہ اسی جگہ بھیجے گا جس کو یقین ہے کہ یہاں سے خوب مل سکتا ہے ہی کی نہیں ٹھیک ہے مانگو مت لیکن رشتہ بھیجیں گے کام پر آپ اسی جگہ بھیجیں گے جہاں آپ کو یقین ہے کہ میں نئی بھی مانگوں گا تو انہیں پورے انتظامات کر دے گا تو اب یہاں ہوگا کیا یہ خوشی والے جہز کی وجہ سے خوشی سے جہز دینا جائز ہے اگر کوئی لڑکی کے باپ اپنی خوشی سے دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے تو اس طرح کا جہز دینا جائز ہے فتاوے بھی آگئے ہیں الحمدللہ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلا فائدہ کس کا ہوا سب سے پہلا فائدہ مالداروں کا ہوا میری بات یاد رکھنا ہے سب سے پہلا فائدہ کس کا ہوا ہے مالداروں کا فائدہ ہوا ہے جسے میں نے کہا ہے مالدار کے پاس پیسہ بہت ہے وہ دے سکتا ہے لیکن نقصان کس کا ہوا اب وہ خوشی سے دے سکتا تو اب سارے رشتے کہاں جائیں گے مالدار کے پاس جائیں گے اب یہ ملل کلاس والے اب یہ پور کلاس والے ان کو کیا کرنا پڑتا ان کو دینا پڑے گا نا اگر انہوں نہیں دیں گے ان کی بچی ویدہ ہوتی گھر سے ہوتی ویدہ گھر سے نہیں ہوتی آپ ایمانداری سے بتائیے اگر ٹرافک چالان پر ٹرافک سگنل پر اگر کوئی پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑ لے اور وہ بھی کیا کہتا ہے چالان پھاتنا ہے تو ایک ہزار روپے ہیں اگر چالان نہیں پٹوانا ہے خوشی سے جو دینا ہے دے دو گاڑی چھوٹ جائے گی وہ لے گا نہیں وہ لے گا اب آپ کو خوشی سے دینا پڑے گا لیکن کس کی خوشی آپ کی خوشی اس کی خوشی اس کی خوشی اگر آپ آپ کی خوشی سے پانچ روپے دس روپے ہاتھ میں رکھو ایمانداری سے بتاؤ گاڑی چھوٹے گی چھوٹے گی گاڑی نہیں چھوٹے گی آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کی خوشی کے مطابق دینا پڑے گا کم از کم دو تین سو روپے دیں گے تو گاڑی چھوٹے گی دل میں کیا گالیاں رہتے ہیں وہ مت بتاؤں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چہرے میں مسکراتے ہوئے اگر آپ خوشی سے نہیں کہیں گے آنے والے داماد سے چاہے انہیں میڈل کلاس والا ہو جائدہ بیچ کر شادی کریں کاروبار بیچ کر شادی کریں سوت پر خرزے لا کر شادی کریں یا مسجدوں میں بیک مانگ کر چندے کر کر بھی شادی کریں وہ بھی اپنے زبان سے کہا کہے گا بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں یہی کہے گا نا حالانکہ واقع میں خوشی ہے اگر کسی سسرے نے کہہ دیا کہ داماد میں خوشی سے نہیں دے رہا ہوں دیکھو کل فلانہ سیٹ کے پاس سے جا کر پانچ لاکھ روپے میں نے خرزے لائے ہیں کل میں نے فلانے سونار کے پاس میری بیوی کا سونا گروی پر رکھ کر میں ٹین پرسنٹ کے انٹریس پر پانچ لاکھ روپے لائے ہوں اور آپ کی شادی کر رہا ہوں اگر کسی سسرے نے کہہ دے تو کیا بچی کی شادی ہوگی ممکن ہے تو اب ان کو کیا بولنا پڑتا بھئی میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں بھیک مانگنے والا بھی کہے گا اپنے داماد سے بھئی میں اپنے خوشی سے کر رہا ہوں تو کیا سمجھ میں آرہا ہے جہز ایک ہی ہے جو کہ ناجائز ہے لڑکی کے باپ سے اسی لیے بار بار ایک ہی بات دوراروں میں لڑکی کے باپ سے سنگل ون روپی کا خرچہ ہائی ہی نہیں نا تو پھر تمہارے اس کانسپٹ میں تمہارے اس ریزلویشن میں جہز کا تصوری نہیں ہے تو سیکنڈ ایجنڈا تو یہ بننا چاہیے کہ شادی میں چاہے خوشی سے یا فرمائش سے چاہے بائی ڈیمانڈ اور بائی ڈیفالٹ کوئی جہز نہیں ہوگا پلنگ تو دور کی بات ہے بیڑ تو دور کی بات ہے بیڑی شیڈ بھی نہیں ہوگا شادی میں لڑکا اگر نقد مہر دے سکتا ہے تو پھر شادی ہوگی ورنہ ایسے جگہ رشتہ نہیں کرو یہ رول پاس کیا جانا چاہیے تھا نا کہہ ہیں جہز کا کانسپٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر سوچ لو یہ دوسرا نقصان ہے تیسرا صبح میں بڑا نقصان کیا ہے تیسرا صبح میں بڑا نقصان اب جو آدمی ایسے خانون توڑ کر شادیاں کر رہا ہے جو آدمی خانون توڑ کر شادی کر رہا ہے تو پھر کیا اس میں شرکت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کے اوپر تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے کوئی گفتگو نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے رول ایسے بننا چاہیے کہ جیسے کیسیار نے کہا کہ اگر چالیس سے زیادہ جمع ہوں گے تو سیدھے کیس بک ہوگا رول ایسے بننا چاہیے جب خوم کے اتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے تو کیا آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اگر کوئی لڑکی کے باپ سے سنگل ون روپی کا بھی خرچہ کروائے گا اگر کوئی شادی کا کھانا بھی کھائے گا یا شادی کا کھانا بھی مناقض کرے گا یا اگر کوئی لوگوں کو جمع کرے گا یا اگر کوئی رسومات رکھے گا تو کیا ہوگا ایسے آدمی کا سوشل بائکوٹ ہوگا یہ ہونا چاہیے تھا ایسے آدمی کا بائکوٹ کیا جاتا ہے ایسے آدمی کو ہم بائکوٹ کرتے گے بلکہ ساتھیوں آج کے دور میں تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا لوگوں کو ڈرانے کے خاطر کہ اگر کوئی ہمارا مسجد کا مسلی یا اگر کوئی ہمارا جماعت کا ممبر یا اگر کوئی ہمارے مسلک کا آدمی اگر ان خانونوں کو توڑے گا تو پھر اس کی نہ جنازے کی نماز ادا کی جائے گی نہ اس کو ہمارے مسلمانوں کے خبرستان میں جگہ دیں گے نہ اس کو ہمارے مسجد کا ڈولہ دیں گے کم از کم ایسا ڈر دکھا ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے نا امت کا فائدہ کرنا ہے تو لوگ اس وقت اس مزاج میں ہیں اس مزاج میں ہیں موت سے ڈراؤں تو کم از کم بخار پر آ کر رکھتا ہوں نے یہ معاملہ بن چکا ہے تو اب جو شادیوں کا معاملہ اس خطر بڑھتے چلے گیا شادیوں کا توفان ایسے معاملے میں تو ان کو روکنے کے لیے کم از کم اس طرح کی تجاویز اختیار کی جاتے اور بائیکارٹ کا کوئی تصور نہیں ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معامولی صحابی نہیں ہے مشہور صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں آپ واقعہ دیکھو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ میں جانا ہے سارے صحابہ تیار ہوگے کعب بن مالک بھی مکمل تیار ہوگے سارے صحابہ نکل چکے لیکن ہوا کیا اتنے میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال میں تھے اس گمان میں تھے کہ میرا جو جانور ہے میرا جو گھوڑا ہے وہ تیز رفتار والا ہے اور میرے پاس جو بھی سازو سامان ہے وہ تو سب سے زیادہ ایکٹیو ہے تو میں تھوڑا پیچھے بھی نکل جاؤں گا تھوڑا پیچھے بھی تو ان تمام سے پہلے پہنچ جاؤں گا اس چھوٹی سی غفلت میں تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ہوا کیا وہ اسی غفلت میں تھے اور وہاں صحابہ چلے گئے جنگ میں شرکت کیے اور فتح کر کے واپس آ گئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے حاصل ہونے کے بعد ریجیسٹر اوپن کیا دیکھ لیا کہ چلو جمع کرو کون کون لوگ نہیں گئے تھے تجھے پتا چلا کہ کعب بن مالک نہیں گئے تو اللہ کے رسول نے کیا کیا پتا ہے بائیکوٹ کا اعلان کیا یہاں اگر اخل سے ہم غور کریں گے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی پتا کیا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خول کی وہ مخالفت نہیں کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پابندی کر رہے ہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اطاعت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں شرکت کرنے کے لیے سارے سازو سمان تیار بھی رکھ لیے ہیں بس چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکوٹ کا اعلان کیا پورے شہر والوں نے بائیکوٹ کیا پورے شہر والوں نے یہاں تک کہ کعب بن مالک روزانہ اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایسی معافی مانگتے بیٹھے کہ پھر عرش اسے آیت نازل ہوئی ان کی مغفرت کی سمجھ مہاری بات میری تو میرا سوال کیا ہے وہاں ایک صحابی ہے صرف شرکت نہیں کرنے کی وجہ سے حالانکہ عمل کرنے کا جذبہ ہونے کے باوجود بھی شرکت نہیں کیے تو اللہ کے رسول نے بائیکوٹ کا اعلان کیا تاکہ لوگوں کو یہ نصیحت ملنی چاہیے اللہ کے رسول کی بات آنے کے بعد پھر کچھ بھی نہیں چل سکتا لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے اللہ کے رسول بعد میں ہمارے اپنے ذاتی فیض لے پہلے تو اب وہاں کعب بن مالک کو عمل کرنے کا جذبہ ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کر پائے تو بائیکوٹ کا اعلان ہوا یہاں تو ہمارے لوگوں میں عمل کرنے کا بھی جذبہ نہیں ہے نا ہے جذبہ عمل کرنے کا آپ جا کر کسی سے درہ نظیت کرو کہ بھائی لڑکی کے باپ کا ایک روپے کا خرچہ نہیں ہوگا سب سے پہلا جواب کیا تھا بھائی وہ دور الگ تھا یہ دور الگ ہے کتنے جگہ نہیں سنتے آپ سنتے نہیں سنتے پھر آج تو سیدھے سیدھے فتاوے منگائے جا رہے ہیں نہیں بھائی خوشی سے ہے تو جائز ہے نہیں میں خوشی سے کر رہا ہوں نہیں انہوں خوشی سے دے رہے نہیں ہمارا ڈیمینڈ نہیں ہے وہ اپنی عمرضی سے دینا چاہ رہے کہاں سے لائی بھائی یہ سب چیزیں اسلام میں ہی نہیں ہے نا یہ چیز دھونے والی ہے ان تمام چیزوں کے بعد چہتی نکات ولیمے کا کیا اصول ہے ولیمے کا کیا ولیمہ منمانی پہ کرنا ہے ولیمے کے کوئی اصول نہیں ہے ولیمے کے یہ غور کرنے والی بات ہے اس میں ولیمے کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ جو اصول بنیا گیا ہے ایک میٹا ایک کھانے کا اس میں ولیمے کے ذکر ہی نہیں ہے جبکہ آج ولیمے آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو فرض بھی نہیں کہا یہ بات یاد رکھو ولیمہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے کرنا ہے واجب ہے لیکن یہ ولیمے کے لیے بھی آج کرنا تو یہ ہے جس کے پاس مال ہے مال بات اچھا یاد رکھو جس کے پاس اپنی خود کی دولت ہے وہ ولیمہ کرے لیکن کیسا ولیمہ اس ولیمے میں تین شرائط ہے سب سے پہلا ولیمہ کا شرط اس ولیمے میں دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو شہرت نہ ہو نمود نہ ہو دوسرا اس ولیمے میں اسراف نہ ہو تبذیر نہ ہو فضول خرچی نہ ہو تیسرا ولیمے میں غریبوں کو بلائے بغیر امیروں کو نہ بلائے جائے اللہ کے رسول نے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولیمے کا کھانا بترین کھانا ہے سنو اسے طرح اور کیا چاہیے بھئے ہم کو نبی کہہ رہا ہے نا ہمارا وہ ولیمے کا کھانا بترین کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلائے جائے اور امیروں کو بلائے جائے آج ہمارے ولیموں میں یہ تین چیزوں نہیں ہو رہی ہمارے ولیمے دیکھ لو بھئی ولیمے کے لیے کیا چاہیے آپ کو اگر مالدار آدمی ہے تو ان تین شرائط کو اپلائی کرنا ہے اگر کوئی مالدار نہیں ہے خرزہ کرنا پڑ رہا ہے تو بھی خرزہ کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو اسلام ولیمے کے لیے خرزہ کرنا ہے نہیں ہے آپ دیکھئے دکتور فضل الہی کی کتاب پڑھئے خرزہ ایک وبال ہے اس میں تو ضروریات کے لیے خرزہ کرنے کے لیے بھی کیسے کیسے اصول باندے گئے ہیں ضروریات کے لیے یہاں یہ ضرورت ہے کیا بھئی آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کو پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو فنکشن ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیب میں دیکھو پچاس روپیے ہیں سو روپیے ہیں جاؤ مارکٹ سے میوے خرید کر لاؤ چائی بسکٹ خرید کر لاؤ آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو بولو بھائی یہ چائی پی لیجئے بھائی ذرا گھر پہ آ جائی چائی کی دعوت ہے بھائی ذرا گھر پہ آ جائی چھوٹی پارٹی ہے کہیں کہ بھائی ولیمہ ہے ولیمے کے نام پر لوگوں کو گھر پہ بلاؤ اور ان کو ماؤز کھلا دو چائی بسکٹ کھلا دو تو اللہ کی خسم ولیمہ ہو جائے گا کوئی کرے گا کرے گا کوئی نہیں پانچ لاکھ دس لاکھ سوت کا خرصہ لاکھ ریج ولیمہ کرتا ہوں نہیں فل ڈیکرویشن کے ساتھ فل شاپنگ کے ساتھ فل ویڈیو گرافی کے ساتھ اور فل مکمل خرافات کے ساتھ تو کیا ولیمے کا ذکری نہیں ہے نا اس کے اندر اگر کوئی سنت پر نکاح کرتا بھی ہے اس کے ولیمے دیکھ لو آپ ولیموں میں ڈیکرویشن ولیموں میں ہما خسام کے پکوان ولیموں میں ہونے والے عورتوں کی بیوٹینیس بھائی کون آپ کو اجازت دیا بتاؤ ذرا میرے کو اسی لئے ساتھ ہوں چہتا اصول یہ بناو ولیمے کے لیے رول بناو شادی کے لیے رول بنائیں شادی کے لیے رول کی ضرورت نہیں ہے شادی کے لیے تو کار دینا ہے سیدھے سیدھے شادی کے کھانے کے تصور ہی نہیں ہے تو کوئی کھانا نہیں کرے گا رول بنانا ہے تو ولیمے کا بناو بھائی چونکہ اللہ کے رسول نے ولیمہ کرو بھولینا تو ولیمے کا رول بناو موجودہ دور میں لوگ ولیمے کے اندر اسراف کر رہے ہیں موجودہ دہر میں لوگ ولیمے کے نام پر تبزیر کر رہے ہیں تو آج سے رول یہ ہوگا ولیمے میں ایک ہی کھانا ایک ہی مٹھا آج کے دور میں رول یہ ہوگا ولیمے میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہوگا کوئی اسراف نہیں ہوگا کوئی رسومات نہیں ہوگا یہ ہونا چاہیے تھا تو یہ چوتہ اصول لگنا چاہیے چوتہ اصول یہ ہو کہ کھانا ایک ہی کھانا مٹھا ایک ہی کس میں ولیمے میں وہ بھی شریعت کی اصول پر نہیں بتا رہا ہوں موجودہ دور کے فتنوں کو بچانا ہے تو کم از کم ولیموں کو ایسے مختصر کر دو پانچوں اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اصول بنانا ہے تو یہ اصول بناو کیریئر بعد میں نکاح پہلے کیا ہے کیریئر بعد میں نکاح پہلے بھئی جب اللہ نے قرآن کی آیت میں بتا دیا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهِ اللہ نے کیا کہا تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے جو بھی بے نکاح ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اگر بالی ہوگے تو کیا کرو نکاح کرو فوری شادی کرو آپ اگر دیکھتے جائیں گے اسلام کے مکمل سو فیصد کتنی خلاف ورزی ہم کر رہے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح ہے جس کی شادی نہیں ہوئی فوری اس کی شادی کر دو یہ مت دیکھو کیریئر سیٹ نہیں ہوا ابھی بچہ سیٹ نہیں ہوا ابھی سیٹیلمنٹ نہیں ہوا ابھی نوکری نہیں لگی ابھی کاروبار نہیں لگا نہیں وہ ابھی گھر نہیں بنانا بھئی ابھی تو ہم کرائی کے گھر میں بیٹھے جبکہ اللہ اس کے بعد والی آیت میں کہہ کر ہے اگر وہ فقیر ہے اگر وہ غریب ہے اگر وہ خلاج بھی ہے شادی کر دو اللہ اس کو مالدار بنائے گا اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہے بالغ ہو گیا فوری اس کی نکاح کر دو ہم کیا کرتے بچہ تیس سال کو پہنچتا تیس سال تک پہنچتا ہے شادی نہیں کرتے کیوں سیٹیلمنٹ کرنا ہے نا ذاتی گھر بنانا ہے نا اس کے آپا کی شادی نہیں ہوئی نا ابھی ہم سماج میں مانے نہیں گئے نا ابھی بچی کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی نا ابھی کریئر سیٹ نہیں ہوئی نا ساتھی ہو مسجد میں بیٹھ کر ہوں کیا بتاؤں اس کا کریئر سیٹ ہونے تک کتنے زنا کر کے آتا ہے وہ پتا ہے ماں باپ کو اس کا کریئر کا سیٹیلمنٹ ہونے تک لائف کا سیٹیلمنٹ ہونے تک پراپر جوب اس کو ملنے تک کتنی بچیوں سے ایفیر لگا کر آتا ہے وہ یہ آپ سوچنا نہیں چاہتے دیکھو بھوکے کو جب بھوک لگتی ہے نا دال روٹی میں بھی پیٹھ بھر لیتا ہے جب اس کو بھوک لگنے لگتی ہے دال روٹی میں بھی پیٹھ بھر لیتا ہے لیکن اس کی بھوک مٹنے کے بعد بریانی بھی سامنے رکھو بزا نہیں لگے گا آج جتنی شادی شدہ زندگیاں ٹوٹ رہی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے وقت پر شادی نہیں کرنا اگر آپ وقت پر شادی کر دو بالک ہونے کے فوری بات شادی کر دو زیادہ نزاختیں نہیں رہیں گے زیادہ ڈیمینڈز نہیں رہیں گے جیسی بھی بچی ہے شادی کر لے گا ہو جیسی بھی بچی ہے لیکن اس کے تیس سال کے بعد تم شادی کر رہے تو اب انہیں بھی کیا ڈیمینڈ کر رہا بچی خوبصورت چاہیے کیا چاہیے خوبصورت چاہیے دبلی بچی چاہیے میرے کولیفیکشن کی چاہیے فلا خاندان کی چاہیے کیوں کئی لوگوں سے مزا چکر آ گیا اب اس کو چاہیے اور زیادہ لذیذ اور مزیدار چیز چاہیے اور لڑکی کا معاملہ اس کا وہی معاملہ ہے تیس سال زندگی گزار لی لڑکی کیلئے تو اور جلدی نکاح کرنا چاہیے تھا لڑکی کے لیے لیکن ہمارے پاس کیا ہے لڑکی کی تحلیم کے نام پر لڑکی کے کریئر کے نام پر تیس تیس سال لڑکی کی بھی شادیہ آپ نہیں کرتے اس کے نتیجے میں آج انہیں بھی ربا پر بیٹھی ہوئے well settled لڑکا چاہیے ذاتی گھر والا لڑکا چاہیے انعرائی چاہیے اس چکر میں کیا ہو رہا ہے لڑکی کی بھی شادی دیر ہو جاری نقصانات نہیں دیکھ رہے امت کے کتنے نقصانات ہو رہے لیٹ شادی کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے کتنے زنا ہو رہے دیکھ لو کسی ماں باپ کو پرواہ ہے اللہ رحم فرمائے ان ماں باپ کے اوپر جو اپنے بچوں کو زنا سے بچانے کی خاطر فوری شادی کر دیتا ہے لیکن آج ہے کوئی ماں باپ پیسے نہیں ہو تو یہ بھی سکتا تھا ہو تو یہ بھی سکتا تھا بچہ بالغ ہونے کے فوری بات اس کی شادی کر دو اور شادی میں دس لاکھ روپے جو جمع کیے تھے آپ خرچ کرنے کے لیے وہ دس لاکھ روپے بچے کو دے کر چل بڑا تیری بیوی کے ساتھ تو اپنی زندگی گزار لے زندگی گزار نہیں سکتا تھا اپنا خود کا کاروبر نہیں کر سکتا تھا وہ دس لاکھ روپے میں شادی کے بعد بھی وہ کیریئر نہیں بنا سکتا تھا بنا سکتا ہم نہیں کرتے وہ ہم کیا کرتے وہ دس لاکھ جمع کرنے کی چکر میں دس زنا ہو جائے خبول ہے باپ کو لیکن شادی مہیاری کروں گا شادی دھوم دھام سے کروں گا تو میرے خوم کے ذمہ داروں میرے جماعت کے صدروں اے میرے علماءوں اگر تم بناتے ہو کوئی رول تو رول میں یہ بھی شامل کرو لڑکا یا لڑکی بالغ ہونے کے فوری با شادی کرنا ہے تو پھر دیکھو امت کے فتنے کم ہو جائیں گے امت کے جھگڑے کم ہو جائیں گے جاؤ پولیس ٹیشن یا کوٹ کیس کچوری میں جا کر دیکھو وہاں کتنے جھگڑے ہیں وہاں کتنے جھگڑے ہیں آج کوئی غیر مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے برخج برخے بھرے ہوئے ہیں پولیس ٹیشنوں میں کوٹوں میں جا کر دیکھو برخج برخے ہیں کیوں اس کے لئے آخری خانون بناو آخری خانون کیا ہے کسی بھی جماعت کا آدمی ہو کسی بھی مسجد کا آدمی ہو آج کے بعد یہ رول بناو ہر مسلی ہر مومن ہر مسلمان اپنے اپنے شہر میں اپنے گھر کے جھگڑے چاہے میاں بی بی کے جھگڑے ہو چاہے بھائی بھائی کے جھگڑے ہو وہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے اپنے علماء سے کرے گا اپنے جھگڑوں کے فیصلے اپنے مسجد میں کرے گا اگر کوئی پولیس ٹیشن میں جائے گا تو مسجد کمیٹی ہمارا یہ جماعت ہمارا یہ مسلک اس کا بائیک آٹ کرتا ہے یہ فیصلہ کر کر دیکھو غیر مسلمان آپ کے اسلام میں آ جائے گا شرم کی بات نہیں ہے تم کہتے ہو کہ ہمارا اسلام ہے جو سر کے بال کاتنے سے لے کر ناخن کے بال کاتنے تک کیا حداب سکھاتے ہیں تو کیا تمہارے اسلام میں میاں بی بی کے جھگڑوں کے حل نہیں ہے تمہارے اسلام میں بھائی بھائی کے جھگڑوں کا حل نہیں ہے تم جا کر ریڈی کے پاس راؤ کے پاس تمہارے فیصلے کراتے ہو تمہاری مسلمان عورتیں گری کے پاس جا کر اپنے مسئلے حل کرواتی ہو شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لئے لیکن پرے برخے بڑھے ہوئے ہمارے فیصلہ تو یہ کرو آج کے بعد کہ آج کے بعد فیصلہ یہ ہوگا ہمارے مسائل ہمارے علماء کے پاس حل ہوں گے بھائی دنیا کے کتنے بھی خانون بنا لو حل نہیں ہوگا آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث کے پاس ہے قرآن و حدیث کا امبر بھرا ہوا ہے ہمارے علماء کے پاس کیا ہم جاتے ہیں ہمارے علماء کے پاس نہیں وہاں کیا ہے ہمارا علم خالی نماز پڑھا سکتا مسئلے ہم نہیں پوچھیں گے بھائی یہ تو تمہاری زلت ہے نا جب تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی علم والا ہے اپنی پوری زندگی صرف کرتا ہے اللہ کا علم حاصل کرنے کے لئے تم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے تم اس کو اپنا رہبر نہیں بناتے تم اس کو رہنما نہیں بناتے تو جاؤ زلیل ہو جاؤ جاؤ پولیس سیشنوں میں جاؤ گالی آنکھاؤ جاؤ تمہاری عورتیں لائروں کے پاس پولیسوں کے پاس استعمال ہوں گی سمجھو میرے جملے کے پیچھے الفاظ کیا ہے تمہاری عورتیں استعمال ہوں گی تم کر لیے نا بھائی تو آج کے بعد فیصلہ کیا کرو جو بھی ہمارا مسلمان جو بھی ہمارا جماعت کا ممبر جو بھی ہمارا مسجد کا مسلی جو بھی ہمارا مسلک کو ماننے والا آج کے بعد اپنے گھر کے مسائل کے حل کے لئے اپنے مسجد کی طرف رجوع نہیں ہوتا اپنے مسلک کی طرف رجوع نہیں ہوتا اپنے عالم سے رجوع نہیں ہوتا اگر کوئی پولیس سیشن جاتا ہے اگر کوئی کوٹ جاتا ہے تو ہماری کمیٹی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے اور یہ جتنے چھے اصول میں نے بتائے ہیں چھے اصول شادی کا کھانا نہیں ہوگا شادی کی پارٹی نہیں ہوگی شادی میں لوگ جمع نہیں ہوگے رشتہ جہاں دیکھا جائے گا وہیں پر شادی ہوگی پہلا اصول دوسرا اصول کسی قسم کی گیادرنگ نہیں ہوگی مختصر لوگوں کے ساتھ نپٹا دیا جائے گا تیسرا اصول بلکل جہیز نہیں ہوگا ڈیمینڈ والا جہیز نہیں خوشی سے بھی جہیز نہیں ہوگا یہ اصول بناو اور چہتہ اصول بناو کہ جیسے لڑکا بالی ہو جائے فوری اس کی نکاح کرنا ہے پانچمہ اصول بناو پانچمہ اصول کہ گھر کے جھگڑے جتنے بھی ہوں گے مساجد کے پاس علماء کے پاس فیصلی کے لیے جائیں گے چھتما اصول بناو جو آدمی یہ پانچ اصولوں کو نہیں مانے گا جو آدمی یہ فائیو رولز کو نہیں مانے گا تو چھتما اصول یہ ہے ہماری مسجد کمیٹی ہماری علماء کی کمیٹی ہمارے مدارس کی کمیٹی ہمارا یہ ان جی او ہمارا یہ ادارہ اس آدمی کا سوشل بائیک آٹ کرتا ہے جو یہ پانچ اصولوں کو توڑتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اور سخت اصول بناو ڈرانے کے لیے جو ان اصولوں کو توڑ کر منمانی طور پر کرے گا تو نہ ہم اس کو کندھا دیں گے نہ ہم اس کے جنادے میں شرکت کریں گے نہ ہمارے مسلمانوں کے خبرستان میں اس کو جگہ دیں گے نہ ہمارے مسجد کا اس کو ڈولا دیں گے اصول بنا کر دیکھو عمل کیسے نہیں ہوگا پھر اللہ سے سوال کرو اصول بناو شریعت کے مطابق اللہ سے دعا کرو عمل کیسے نہیں ہوگا اللہ سے سوال کرو ضرور ہوگا لیکن ساتھیوں اصول بنانا ہے تو پھر وہی آیت کو رکھو سامنے وَمَلْنَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِغُونَ اگر تم اصول بناتے ہو اگر رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہو لیکن شریعت کے مطابق نہیں بناتے تو اس سے بڑا ظالم اس سے بڑا فاسق اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرما